بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سنہ بسنتہی الیوم الدین اما بعد برادران اسلام جو سوال کیا گیا ہے کہ اشرع ذلہجہ میں ناخن اور بال کاٹنے کا حکم کیا ہے علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اشرع ذلہجہ میں انسان داخل ہوتا ہے اور قربانی کا اس کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور اپنی جلد یعنی اپنی کھال پر ہاتھ نہ لگائے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے بال نہ کاٹے اور نہ خن نہ تراشے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ اشرع ذلہجہ کے ابتدائی دس دنوں میں بال کاٹنا یا نہ خن تراشنا حرام ہے اور یہ حکم اس کے لئے ہے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ گھر کا کوئی فرد قربانی کا ارادہ کرتا ہو تو یہ حکم اس کے لئے ہے لیکن اگر گھر کے دیگر افراد ارادہ کرنے والے کے تابے ہوں اور وہ انہی کہے کہ میں سب کے جانب سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں تو تم بھی اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹو تو اسی صورت میں گھر کے دیگر افراد بھی ارادہ کرنے والے کے تابے ہوں گے لہذا وہ بھی اپنے بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ تراشیں یہ حکم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے قربانی سے فارغ ہونے کے بعد انسان اپنے بال کاٹے اور اپنے ناخن تراشے اور اگر کوئی اپنے سر کو مونڈ لیتا ہے خلق کرا لیتا ہے قربانی کے بعد تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک اثر سے ان کے فعل سے یہ بات ثابت ہے کہ جب انہوں نے قربانی کر لی قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو انہوں نے نکال لیا اپنا سر مونڈ لیا تو اس اثر سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ قربانی کرنے کے بعد اگر اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتا ہے یا مکمل طور پر نکال دیتا ہے تو یہ فعل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اتبا میں جائز ہے صحیح ہے بلکہ اگر اتبا کے جذبے سے وہ کرے گا تو انشاءاللہ عجر اور ثواب کا مستحق بھی قرار دیا جائے گا تو لہذا اشریز الحجہ میں اپنے بال نہ کاٹے اور نہ خن نہ تراشے اللہ تعالی اعلم